مرحبہ خور خدابہ ہو گیا تو کون جمعے وعد ہوگا آپ پربیٹ پبلک سرونٹ میں آپ نے ایسا مہور وعد پیدا کیا ہے مرحبہ خدابہ نہیں مول رہا آپ نے انہی کیونکہ سیمت ہے اور آپ نے یہ اکتے ہیں کیونکہ جمعیوارہ آپ لے یہ آپ مہمیں معلی کرتے ہیں جا رہا ہوں اس کو ہرکے میں مرد بک لینا دنبیر جی ہرکے میں مرد بک لینا وہاں پہ خود خدابہ ہو گیا تو کون جمعیوار آگا آپ پرپک پبلک کے سروینٹ میں آپ نے ایسا مہور وہاں پیدا کیا وہاں پر طلاب ہی کیا آپ پر پہلے کے باقود آپ نے لوکیشن آگویا تھا میں نے پرمیشن دے دی کیوں جی باقی پبلک کیا پبلک نہیں ہے کیا آپ ہی سب کچھ ہے کمال کرتے ہیں شیفت ہے پبلک ہے سر میں سر گھر نہیں بول رہا آپ انہیں کے شیفت ہے اور آپ نے کیا کہتے ہیں کہنے میں باوجود واجنات کسی دی پیدا کیلئے پرمیشن میری پتھینے کے پاس چاہتا نماز لے دی کس کے دوائے میں دی پیسے لے کے دی رائن کی دعا میں دی کس دعا میں دی گروہ جا جواب ہے یہ چیتا بچوں کی بڑھائی خراب ہو رہی ہے ورنہ بہت تناب کشتی کیونکہ جمعیوارا آپ لگے یہ آپ کو میں مال نہیں کرتے جا رہا ہوں اس کو ہرکے میں ملت لینا دلویر جی ہرکے میں ملت لینا بڑا بڑا ایکشن لینا بڑا بڑا ایکشن لینا ورنہ بہت سمیر بڑا نام ہو گئے رانی کی نام نے تو اور یہاں پہ تناب کی ملت چتی تھی ہے آپ اس پہ ایکشن لوں اور انہوں نے مجھے آشواشن دیا تو میں جاننا چاہتا اگلے دن کیا انہوں نے پیسے لے کے پرمیشن دی یا کس رانیتی دباؤ میں آ کے پرمیشن دی مجھے جواب چاہیے وہاں پر ایک 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 کوئی دکت ہوتی ہے تو اس کا جمعیوار پرشاشن ہوگا ایکڈیم صاحب ایک پبلک سرونٹ ہے ان کا کام تھا جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی بچوں کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے پولیس نے بھی ان کو ریپورٹ کر دی ہے کل کی کہ جی یہاں پر تنابیشتی تھی ہے بچوں کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے ایکڈیم صاحب نے ان کو کہا مجھے کیا کہتے ہو جی تمہارا رانیتی کے معاملے لوکیشن آگروپ پرمیشن لے گیا وہ کہتا ہے جی میری موچ کا سوال ہے میرے کو یہ پرمیشن دے دو ارے وہی یہ رانیتی کر رہے ہو بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ارے رانیتی کرنی بچوں کی پڑھائی سے رانیتی نہیں ہوتی ہے تو اس میں زیادہ نہ بولتے ہوئے جن کو سشنگ کرنا ہے مندروں میں جا کے کر سکتے ہیں درمسالہ میں کر سکتے ہیں ابھی ابھی ایجیم صاحب سے بات جو دنوں نے کہا کہ جو آدمی اروپ لگا رہا ہے انہی کی ماتا بھی اسشنگ میں بیٹھی ہے اگر میرے ماتا جی بجورگ ہونے کے ناتے اگر کہیں چلے گاتے ہیں تو کون سا ایسا گناہ کر دیا انہوں نے ایجیم صاحب کے سنجان میں وہ باتیں ہیں جس کو وہ اٹھا کر ہمارے خلاف کر سکیں یعنی اتنے تو بجورگ لیڈ یہ چلی گی تو کیا ہو گیا مطحہ ٹیک نے چلی گی تو کیا ہو گیا لیکن بجورگ لیڈ یہ تھوڑی کہتے ہیں انچوچی سپکٹر چلا گے بھگوان کو سنائی نہیں دیرا جی سپکٹر انچی کرو بھگوان کو سنائی دے گا کہ ہاں میری تلکتن بھجن ہو رہا ارے اپنے ماں باپ کی سیوہ کر لو گھر میں اپنا گھر تو سمال لو تم لوگوں سے اپنا گھر تو سمالتا نہیں یا آپ تم پارکوں میں اونچوچی سپکٹر لگا کے بچوں کھیلنے کی جگہ خراب کرتی ہو یہ کہاں کا ہوئا ہے کہاں کا ہوئا ہے میرا نام جیتے اندر چنو جا دیکھئے پرتیک ورش کی باتی ہمارے اس وارڈ میں کچھ ایک مہیلا منڈل کے نام سے ایک سنگٹھن بنا ہوا ہے اس میں کچھ ہماری بزرگ ماتائیں کچھ بہنیں مل کر پرتیک ورش ایک بھاگوت کتھا کا عیوجن کرتی ہیں اس میں ورندہ ون سے کچھ کتھا باچک بھی یہاں پر آتے ہیں تو اس باری تھوڑا سا ٹائمنگ تھوڑی گڑڑ ہوگی کہ بچوں کی پرکشاؤں کا وقت ہے تو اس میں ایک دو لوگوں کو تھوڑی سی پرشانی تھی لیکن اس پارک کے نزدیک ایک جتندر اچار وڑا ہے جو میرے خلاف چناؤ بھی لڑا تھا تو وہ وہی رہتا ہے لیکن لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ بھاو نہیں دیا ان کو بلائیا نہیں تو ہر وقتی کا اپنے ایک سو بھاو ہوتا ہے تو اس میں اس وقتی نے تھوڑا سا کل اس کتھا کے اندر اس کو بند کروانے کی کوشش کری تو وہ لوگ میرے پاس آئے تو میں ان لوگوں کے پاس گیا تو انہوں نے یہی کہا جی ہم لوگ آواج کم کر دیتے ہیں اگر کوئی ان کو ایسی پریشانی ہے لیکن واسپکتہ یہ ہے کہ وہ وقتی میرے کو کہنا نہیں چاہیے لیکن کوئی سنکوچ بھی نہیں ہے وہ اپنا مانسک سنتولن اس کا ستھر نہیں ہے انہوں نے ایک اپنی بہن ہے وہاں پر ان کی بیٹیا کے بارے میں بھی بہت غلط غلط بولا وہاں پر لگ بگ سو ایک لوگ کھڑے تھے انہوں نے بلکی شیم شیم کر کے بھی اس کو جتے اندر کو کہا جو اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا پھر میں نے اس کو پوری سبھا کے اندر میں نے ہاتھ جوڑے میں نے کہا بھائی تو کسی کی بہن بیٹی کے اوپر اس پرکار کا بات کر رہا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ بہن بیٹی ہیں سب کی سنجھی ہیں تو اس کا جو وقت ہوئے تھا بڑا ہی وچیتر تھا اور دربھا کے پرون تھا تو یہ بات ہمارے کو بولی نہیں چاہیے تھی کر کر آکے وہ آج پھر SDM کے پاس گئے SDM صاحب کو بھی اس نے کہا کہ آپ نے اس کو NOC کیوں دے دی ارے بھائی NOC دی ہے تو وہ لوگ تو پتہ نہیں کتنے کتنے کلب چلا رہے ہیں کتنے کتنے DJ چلا رہے ہیں ایک دھارمک کارے کے لئے اگر آپ اس کو objection کرتے ہو تو ہمارے لئے بڑا دربھا کے پونہ وشی ہے اور میں بلکل اس سنگٹن کے ساتھ کھڑا ہوں ان مہیلاؤں کے ساتھ ان ماتاؤں کے ساتھ کھڑا ہوں اس پرکار کا کوئی بھی غلط کام وہاں پہ نہیں ہوں گا دیکھئے ایک بھی میری وہاں کوئی فوٹو نہیں لگی کسی ہولڈنگ پہ کسی بینر پہ میری کوئی فوٹو نہیں لیکن میرے وارڈ کی ماتائیں بہنے ہیں میرے وارڈ کے لوگ ہیں میں دن رات ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اگر اس کو وہ رائنیتی سمجھتے ہیں تو بے شک سمجھے یہ سوچ کا وش ہے میری اس پرکار کی سوچ نہیں ہے میرے وارڈ میں تو کسی پرکار کا بھی سکھ ہوگا دکھ ہوگا میں ان لوگوں کے بھاگوت کتھا کا آیوجن کرتی ہیں تو اس میں کیا غلط ہے آج کی جنریشن تو اتنی پشتیمی سبیتہ کی اور بھاگتی جا رہی ہے اگر ان لوگوں کو روکنا ہے اگر میرے بچے کا اگزام بھی ہے اگر ایک بھاگوت کتھا کے دو شبد دو لائنے اگر اس بچے کان میں جائیں گے تو میرے ساب سے تو اس سے سبھاگے پون کوئی بات نہیں ہو سکتی اگر بچی آج میری اپنا جنم دن بنانے کے لئے جاتی ہے تو اس کے لئے ہم لوگ راضی ہیں دو گھنٹے بنا گیتی ہے لیکن اگر بھاگوت کی دو پنگتیاں میرے کانوں میں جاتی ہیں تو ہمارے کو اس چیز کا روش ہے تو یہ درب بھاگے بات ہے آواز کم کرنے کے لئے بلکل کل ان لوگوں کا فون آیا اور میں وہاں پر گیا موقع پر جا کر میں نے ساری مہیلاؤں سے کہا اور جو ہمارے کتھا باچک تھے پنگ جی ان سے بھی کہا کہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے بھنتی ہے کہ اس کی آواز کم کر لیجیے لوگوں کو اس پر لیجیے لیکن پھر بھی ان کو کہ دیا کہ آج کو کم ہی رکھیں گے پندال سے باہر نہیں جائے گی میں کسی کو بھیج کر ہے